بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آزمِ بری کا آپ کو چوتھا یعنی کے نمبر چار عمل بتانے جا رہی ہوں جو تہلی عمل میں نے آئے کو بتائے اس پر اچھے کمر سائے تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے سوچا کہ آپ کو ایک اور پری کا مل بتاتی جاؤں اگر آپ وہ نہ کر سکے تو یہ ضرور کر لیں گے یہ بہت آسان ہے اور آپ کے لئے بہت پیارا ہے خاص کا خواتین کے لئے بہت اچھ عمل ہے سب سے پہلے آپ کو سیاہی تیار کرنی پڑے گی کالی سیاہی میں یا سیاہ دریق سلمے میں کفور اور اتر ڈال کر یا اتر ڈال کر رکھیں بس سیاہی تیار ہے سب سے پہلے سیاہی تیار کریں کالی سیاہی یا سیاہ دریق سلمہ اس میں کفور اور اتر ڈال لیں تو پھر یہ سیاہی تیار ہو جائے گی آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا یہ بہت ہی لازوال اور بہت ہی زبردست پریوں کا میں عمل بتا رہی ہوں خاص کر یہ پریوں کے بحشہ سلامت کا ہے پریستان کے جو بحشہ ہیں ان کا عمل ہے تو پلیل آپ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت لا جواب کا کمال حضرات عمل ہے تو مہربانی کر کے ان سے کوئی غلط کام نہ لیچے گا ورنہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ حاضرات کروا لیتے ہیں یا یہ پری ہی حاضر کر لیتے ہیں تو پوری پریستان آپ کے خط مطلب کے آپ کو نظر آئی گی اس حاضرات میں یا اس عمل میں آپ کو ایسے چلتے پھیتے پھیاریستان کا نظارہ بھوکا آپ خود حرام ہو جائیں گے اتنی پیاری دنیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اچھا آپ نے کیا کرنا ہے ایک تشت لے کر اس میں یا اگر تشت بھی نہیں ہے تو پھر ٹری لے لیں اس میں یا اللہ حاضر کرو لکھیں ٹھیک ہے اور اس میں پانی بھر لیں پھر چودہ سال تک کے بچے کو اس میں دیکھنے کو کہیں یا سولہ سال کی بچے کو اس میں دیکھنے کے لیے کہیں اور آپ آمیل جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں آپ گیارہ گیارہ بار دروش شریف پڑھیں پڑھیں اور تیتیس مرتبہ یا اللہ حاضر کرو یا اللہ حاضر کرو یہ آیات یا یہ جو دعا ہے پڑھیں گیارہ گیارہ بار درود پاک درود ابراہیمی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور تیتیس بار یا اللہ حاضر کرو پہلے تشت پر پڑھ کر پھونکیں پھر بعد میں بچوں کے دائیں کان میں پھونکیں پھر بچے کو تشت میں دیکھنے کو کہیں بچے کو پہلے روشنی نظر آئے گی جو تشت میں پانی ہوگا اس میں بعد میں بچے کو ثبت میدان نظر آئے گا اور خوبصورت پھول نظر آئیں گے جب بچہ کہیں کہ ثبت میدان اور پھول نظر آ رہے ہیں تو سمجھیں حاصلت ہو گئی الحمدللہ اللہ کی بہت خوبصورت مخلوق نظر آئے گی پھر بچے کو تشت میں دیکھنے کے لئے کہیں اور آپ اس کے اوپر درود بہت پڑھتے رہیں بار بار یہ بات کہتے رہیں کہ یا اللہ حاضر کر دیں یا اللہ حاضر کرو پڑھیں یا اللہ حاضر کرو پڑھیں پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ بچے کی طرف خوبصورت مارتے رہیں بچہ نظارہ دیکھتا جائے گا اور آپ کو بتاتا جائے گا پھر بچے کو تشت میں دیکھنے کو کہیں ٹھیک ہے بچہ کیا دیکھے گا کہ ایک جھارو دینے والا نظر آ رہا ہے تو وہ میدان میں جھارو دے رہا ہوگا خاک رو ہوگا اس کا نام اس کو کہیں کہ خاک رو یا جھارو دینے والے اور صفائی کرنے والے اب آقا کب آئیں گے بعد میں وہ جو خاک رو ہوگا وہ بات کرے گا کہ تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں پھر وہ بہا بہشت پانی چھٹکانے کا اس کو کہیں کہ پودوں کو پانی بھی دوں اس کے بعد حکم کریں کہ پریوں کے باشا اور وزیر اور امرہ تشریف نائے کب آئیں گے تو اس کے بعد اسی کے تھوڑی دیر بعد آپ گھر سے دیکھیں گے یا بچہ دیکھے گا کہ پریوں کا باشا سلامت وزیر اور امرہ پریوں کی عدالت لگائے گا تھوڑی ہی دیر میں پریوں کا باشا بھی تشریف لے آئے گا پھر باشا سلامت کو تخت پر بیٹھنے کو کہیں یہ باتیں بچے کو آپ ساتھ ساتھ کہتے رہیں اور وزیر اور امرہ کو کرسیوں کو بیٹھنے کا کہیں تو جیسے ہی بچہ وزیروں کو کرسیوں کو بیٹھنے کا کہیں گا تو وہ بھی بیٹھ جائیں گے پھر باشا سلامت کو معمول کے ذریعے امیل اپنا اور بچے کا سلام پیش کریں ارز کریں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے جو بھی آپ کے دل میں بات ہے بچے کے ذریعے یہ تمام مشکل سوالات کے جو آپ پوچھیں سو فیصد حاصل کر لیں گے ہر سوال کا جو آپ انشاءاللہ سو فیصد اور سچا مینے جا ان کا بعد میں جب آپ تمام باتیں پوچھیں تو شکریہ داد کے لیے اسلام کہہ کر ان کو جانے کا کہہ دیں گے ان حاضرات کو آپ ہر طریقے سے کر سکتے ہیں مثلاً انگوٹھے کے ناخن پر آپ کی ہتھیلی پر پرنڈے پر کاغس پر تشت پر شیشے پر پالی پر حاضرات تمام طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور اب آ جائیں کہ آپ حاضرات خود کیسے کر سکتے ہیں اب آپ خود اس کی کیسے ذکار دیں گے میں کہتی ہوں اتنے کمال کی یہ حاضری ہے اتنے کمال کی یہ پرمیلی اور پرستان ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ کر لیں اس میں کوئی ذکار نہیں ہے کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے بس آپ کچھ دن کے لیے جب تک آپ کو نظر نہیں یہ عمل با لے آ جاتے ہیں تب تک آپ کچھ دن کے لیے میں کہتی ہوں گیارہ دن سات دن گیارہ دن ان دو میں یہ آ جاتے ہیں نظر خود آمیل کو تو مہربانی کر کے بہت کمال حاضرات ہیں آپ کریں میں نے بھی گیا آپ بھی کریں اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ میں نے دیکھے ہیں تو الحمدللہ آپ بھی کریں کمال ہیں پر میرے والد ساتھ کرتے ہیں مجھ پر میں خود دوسرے حاضرات ابھی کر رہی ہیں تاکہ میں اتنے مدرسل کے بچوں کو دکھا سکتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے خود جو آپ نے حاضرات کرنے ہیں آپ نے اسی طرح مغرب کوئی اثر کے درمیان آپ نے بیٹھنا ہے پانی تشت میں بھر لینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے جو سیاہی جو سرما کفور اور اتر کا بنا کر رکھا تھا وہ آپ نے تیار کر کے تشت پہ اندر آپ نے ڈال دینا ہے مطلب کہ دائرہ بنا دینا ہے اور لکھنا آپ نے یا اللہ حاضر کرو ہی لکھنا ہے جیسے ہم مارکل سے لکھتے ہیں یا اللہ حاضر کرو اس طرح آپ نے تشت کے اندر اس کو لکھنا ہے کہ یا اللہ حاضر کرو یا اللہ حاضر کرو ایک مرتبہ لکھیں اور پھر پانی بھارتے ہیں ٹھیک ہے مغرب اور اسل کے درمیان یہ وقت ٹھہرا ہوتا ہے اس سے پہلے بعد مشام فجر زہر اسل کوئی وقت ایسا نہیں ہے صرف حاضرات عامل عامل کے لیے صرف مغرب اور اسل کا وقت ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور خاص کر میرے دیکھنے والے سبسکرائبر سننے والے سبسکرائبر کان لگا کر سننے مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ حاضرات باکمال حاضرات ہیں آپ تس یہ کرلئے خاص کر ایک بھائی میرے جو ہیں کمٹس والے ہیں ان کا نام ہے باشا بھائی باشا بھائی نشا کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو ایک تین کا ہو طریقہ باشا بھائی تین نئی رات نئی مغرب اور اسل کے درمیان کا عمل ہے میرے جو تیچرز ہیں یہ جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں مطلب کہ ویڈیو پوست کرتے ہیں میں نے بتایا کہ کوئی داشا بھائی ہیں وہ نشاہ کرتے ہیں تو ان کے لئے کوئی عمل بتائیں جائے داشا بھائی آپ کے لئے کمال کرنا ہے آپ نے لازمہ کرنا ہے میں اپنے جو کمٹس کرنے والے ہیں جو سکردر ان کا حسنہ حضائی کرتی ہو تاکہ ان کا دل بندہ ہوگی میں مدد آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ میں خود یا اپنی والد آپ سے کہہ کر ہاں بندوں کو اجازت دلوانگی اور عمل آپ کو کروانگی اچھا جی جو عامل ہے اس نے سات دن سے اور گیارہ دن کے برمیان اسی طرح اثر مغریف برمیان بہت عمل گیارہ گیارہ بہت دوشی پر لے سیال تیار کر لے پلیٹ کے اندر اندے کے اندر ٹھیک ہے انگوٹھی کے اندر ہاتھ یادلی کے اندر یا اللہ حاضر کرو لی تیتیس طرح تک برکت خوک ماتا رہے انشاءاللہ جیستین آپ کے یہ حاضر ہو جائے آپ کو حاضرات نظر آجائیں پڑیوں کے بہتشاہ پرستان کے بہتشاہ نظر آجائیں مہربانی کر کے نیاز اپنے حضرت اسماعیل اور جتنے بھی حضرت ہیں ان کے نام کے دلوان اور بچوں میں تقسیم کریں بزرگوں کی نیاز دلوان بچوں میں تقسیم کریں تاکہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے بہت ادھا فور لکھئے کوئی غلطی ہو آپ سے ضرور اس کے بارے میں پوچھیں تمہیں آپ بتائیں دونگی اپنے اصف کیا کیا ٹھیک اور دعاوں میں آپ کو ضرور شیئر کی جائیں کمت جیسی غلط آتے ہیں دل کرتا ہے ویڈیو بنانا چھوڑ ایزا محبت دکھ تکلیف ہوں کے لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بنائی جائی تو مہر بانی کر خود بھی گناہ گناہ ہوں ہمیں بھی تکلیف نہ پنچ جائیں غلط کمت آپ چاہے تو ان پہ کوئی بات ہو تو پوچھیں نہ ضرور بتانی سسکرائب کیجئے گا اور میرے چینل کو شیئر کیجئے گا لاز نم اور دھوا میں یاد رکھیں گا اور لائک کر دی جائے گا پوسٹ کر دی جائے گا تاکہ اور ان کو بھی علم کا پتہ لگ آنے رکھیں اللہ حافظ 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 آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے مالے ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی